علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام بن اروا نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت سعودہ بن تظمع رضی اللہ عنہ رات کے وقت باہر نکلیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پہچان گئے اور پھر کہا اے سعودہ رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ نہیں سکتیں جب حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں شام کا کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں گوشت کی ایک ہڈی تھی اس وقت آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو سینٹس